اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شوٹو جیاں دوستو ٹرائی سریز کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹا چکے ہیں کیونکہ کرکٹ اسٹریلیا نے پی سی بی کو رسپونس کیا ہے اب ٹرائی سریز کے لیے وہ پاکستان ٹرائی سریز کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ جناب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی جو پانچ او ڈی آئی میچز کی سریز ہیں اس کا اب راستہ ہموار ہو تو وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے تین او ڈی آئی میچز اب فائنلائزڈ ہو چکے ہیں اور اس کا جو شیڈول ہے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں کب سے لے کر کب تک یہ میچز ہونے جارہے ہیں لیکن اسی مہینے کے اندر یہ سریز ہونے جارہی ہے یہ کنفرم ہو چکے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہونے جارہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹرائی سریز کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے چار بورڈز کو پرپوزل بھیجا تھا جس میں اسٹریلیا نیوزویرینڈ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیشیوں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ٹرائی سریز کھیلنا چاہتے ہیں ٹرائی سریز یا پھر آپ ہمارے ساتھ کوئی بائی لیٹرل سریز کھیلیں کیونکہ ہم ایشیا کپ اور ورڈ کپ کی تگڑی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان بورڈز کو پی سی بی نے مطلب پرپوزل بھیجا اب اسٹریلیا کرکٹ بورڈ کا جو پی سی بی کو جواب ملے ہے رسپونس آیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریلیا نے کہا ہے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالیں گے اس ٹرائی سریز کے لیے بیزی شیڈول ہے ایشز کھلاڑی کھیلیں گے اور جتنے ان کے تقریباً کھلاڑی ٹیسٹ کھیلتے ہیں وہ ہی سارے تقریباً اوڈی آئی بھی کھیلتے ہیں یعنی کہ ایشز کھیلیں گے اس کے بعد ان کے پاس ریسٹ ہے تھوڑا سا اگست ان کا فری ہے اس کے بعد پھر ستمبر میں ساؤتھ افریق کے ساتھ بڑی سریز ہونی ہے پانچ بندے اور تین اوڈی آئی میٹس یعنی کہ اگست کا جو مہین ہے وہ ہے فری ساؤتھ افریقہ کے لیے لیکن کھلاڑی کو پر دباؤ نہیں ڈالیں گے ان کا کہنا ہے ہمارا جی بڑا ٹف شیڈول ہوتا ہے اگر کھلاڑی ایگریڈ ہوئی ہے کھیلنے کے لیے تو پاکستان کے اندر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ٹریول کرے گی اگر کھلاڑی میں ریسٹ مانگا تو پھر مشکل ہو جائے گا یہ جناب اسٹریلی نے کلیئر کیا اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو انشاءاللہ پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں اس کے لیے اگر بات کریں اسٹریلی اگر پیچھے اٹھ جاتا ہے بنگلہ دیش اور نیزرینڈ تو دونوں ایک ساتھ نہیں کھیلیں ان کی میان آپ کو پہلی بتا ہے کہ سریز ان کی پھر اپنی پھیکی پڑ جائے گی ساؤتھ افریقہ اور نیزرینڈ مل کر کھیلیں بنگلہ دیش یا ساؤتھ افریقہ مل کر پاکستان کے ساتھ سریز کھیلیں اب ان بورڈز کا ریسپونس ہمیں دیکھنا ہے کیا آتا ہے لیکن اگر یعنی کی ٹرائی سریز رد ہوتی ہے تو پھر جس کے زیادہ چانسز ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے آپ کو پانچ او ڈی آئی میچک سریز اگست میں دیکھ سکتی ہے اور اس بات میں کوئی دورانی ہے لیکن پاکستان کے کئی بڑے کھلاڑی لیگوں کے اندر چلے گئے ہیں اگست میں لنکن بریمر لیگ بھی ہو رہی ہوگی یہ تھوڑا سا سینریو دیکھنا پڑے گا کیا سین بنے گا برد ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے پھر او ڈی آئی سریز اگست میں ہو سکتی ہے یہ بڑا تگڑا سینریو لیکن پی سی بھی پہلے ٹرائی سریز کے اوپر غور کرے گا اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں افغانستان اور انڈیا کی فائنلی سریز کی ونڈو مل گئی ہے جو اب انڈیا میڈی رپورٹس کے مطابق ہم اطلاعات ملی ہیں کہ 23 جون کو انڈیا اور افغانستان کے او ڈی آئی سریز کا آغاز ہوگا تین ونڈے میچز ہوں کے کوئی نئے اب روڈ کاسٹر بھی انڈیا لے کر آ رہا ہے پتہ چلے گا وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو 30 جون تک یہ سریز ختم کی جائے گی یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر تین وڈی آئی میچز کروانے ہیں افغانستان اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے افغانستان کی ٹیم پھر سیدھا انڈیا ٹرائیول کرے گی اور وہاں پر ان کے ساتھ تین ونڈے میچز کھیلے گی انڈیا کو بی ٹیم میدان مطارے کا بڑے کھرڑی کو آرام دے کے یہ جو اطلاعات مل رہی ہیں لیکن لیٹس ہی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لے گا تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار چینل میں سبسکرائب پلیز کر دینا